جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوویٹ نائنٹین کتنا پھیل رہا ہے کورونا وائرس ہر ایک کو اپنا شکار بنا رہا ہے یعنی کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہم ویکسین لگوائیں زیادہ سے زیادہ ہم ویکسین کا جل سے زل یوز کریں تاکہ ہمیں کورونا وائرس اپنا شکار بنا ہی نہیں سکے اب ایک اماملہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور سامنے آگئے یہ ویسے کورونا وائرس سے لیے ساری شیئر خبریں جو میں آپ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی ساری انفرمیشن رہے سین سب یہ ہے دوستو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جیپور میں جیپور میں کورونا کی ویکسین ہی چوری ہو گئے ہوسپٹل سے یہ ابھی کا معاملہ سامنے نکل کر آیا ہے جیپور کے ایک اسپطال سے کورونا ویکسین چوری ہو گئی اور کتنی ویکسین چوری ہوئی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ تین سو بیس ڈوز تین سو بیس ڈوز بارہ اپریل کو گم ہو گئے تھے جو کہ اب تقریباً ان کی پرشتی کی جا رہے تھی سیکسیس فولی ان کو دھونا جا رہا تھا مگر وہ نہیں ملے فائنلی چوری کا خیطاب دے دیا گیا کیونکہ ابھی تک یہ اس کا سین پتا ہی نہیں چلا ہے تین سو بیس ڈوز یعنی کہ تین سو بیس ڈوز اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ویکسین چوری ہوئی ہے اور اس ٹائم پوری دنیا میں یہ ایک ایسا پہلا کیس ہے سامنے آیا جو کورونا ویکسین کی چوری گردالی کسی نے ہسپیٹل سے اور ہسپیٹل تقریباً میں آپ کو نام بتاؤں تو ہارڈی اپ کنوارا گورنمنٹ ہسپیٹل ہارلکس کنوارا گورنمنٹ ہسپیٹل کو جیسا ہی ہے یہ سکرین پر آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں ہسپیٹل کی جیپور کا یہ ہسپیٹل ہے اور اس والے ہسپیٹل سے ہی تین سو بیس ڈوز ویکسین کی چوری ہوئے ہر جگہ ویکسین کی قلت ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں بھی ویکسین لگوا ہوں جس سے مجھے کورونا وائرس اپنا شکار ہی نہیں بنایا کیونکہ definitely سائنٹینسٹوں نے جب ریسرچ کیا تھا تو دوران میں یہ سامنے آئی تھی ساری باتیں کہ جتنی بھی عوام ہیں پوری دنیا میں کورونا وائرس یہ سب کو اپنا شکار بنائے گا چاہے ایک کڑ ہی کیوں نہ آئے آئے گا ضرور تو وہ سب چیز ابھی تک ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ پہلا انسیڈینٹ سامنے آیا کہ بھئی کورونا کی ویکسین یہ چوری ہوگئی بتائیے اب کیا کریں بھائیسہ بھلا آگے یہ تو ہمیں آنے والے ٹائم میں ہی پتا چل سکے گا